ریاستی اداروں کے خلاف ست زبان استعمال کرنے پر تحریک انصاف اور اس کے اتحادی مسلم لیقاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کی ابتداء پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں فواد حسین چودری کی گرفتاری سے ہو چکی ہے اور عمران خان سے لے کر پارٹی کے جنرل سیکٹری اصد عمر اور میاں اسلام اپال سمیت متحرک کارکنوں تک کی گرفتاری کے امکانات ہیں روزنامہ امت کی خصوصی رپورٹ کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا ان کی زمان پارک میں رہائش گاہ کے باہر پولیس نفری کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسی طرح مسلم لیقاف کے قائدین کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے تاہم یہ تہہونا باقی ہے کہ سابق وزیر اعلی چودری پرویز الہی اور ان کے سابزادے مونس الہی سمیت کس کس رہنما اور کارکن کی گرفتاری ہوگی خلاف لاہور میں مقدمہ درچ کیا جا چکا ہے اور کسی وقت بھی ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اس مقدمے کی ایف آئی آر سروہ مہور کر دی گئی ہے چودری وجہات حسین گزشتہ سال عمران کے خلاف تحریک نمعتمات کے دوران بڑے بھائی چودری شجاہات حسین کے بجائے کزن چودری پرویز الہی کے کیپ بھی چلے گئے تھے پنجابی پی ٹی آئی اور قافلی کا اقتدار ختم ہونے کے بعد اس سطح کا یہ پہلا مقدمہ اور فواد چودری کی پہلی گرفتاری ہے جس سے پی ٹی آئی اور قافلی کے حلقوں میں تشویش اور بیچینی کی لہر دوڑ گئی ہے واضح رہے کہ بدکو الاسلام آباد کے اختانے کوسار میں پی ٹی آئی کے رہنما فواد حسین چودری کے خلاف الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جس کے بعد انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ابتدامی ان کی گرفتاری کو اہل خانہ کی طرف سے اقویٰ قرار دیا گیا تاہم پولیس نے ان کے خلاف درج مقدمے کی ایف آئی آر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور ساتھ ہی لاہور سے تھانہ کوسار منتقل کرنے کے لیے مقامی مجسٹر سے رہداری ریمانٹ کے لیے پیش کر دیا جہاں پی ٹی آئی کے وکلہ نے ترچ لہجہ اختیار کیا تاہم عدالتی حکم پر طبی معاینی کے بعد رہداری ریمانٹ جاری کر دیا گیا اور بعد میں انہیں اسلام آباد منتقل کر دیا گیا فواد چودری کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے ان کی آبائی رہائشگاہ زمان پارک پر پولیس کے محاصرے اور کسی بھی گرفتاری کے اطلاعات پر کارکنوں نے وہاں جمع ہو کر نارے بازی شروع کر دی جو بھت کی صبح تک جاری رہی لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد ایک سو سے بھی کم ہو گئی تھی دو ماہ سے زائد عرصے سے عمران خان کی سیکورٹی کے لیے تائنات فورس میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا تھا لیکن اس کی ڈیوٹی کی نویت تبدیل ہو چکی دوسری جانب سرکاری ذرائع کسی بھی گرفتاری اور اس کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی تصدیق نہیں کر رہے البتہ مختلف کارنرز سے مزید گرفتاریوں کی شنید ہے جن میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹی عصد عمر میاں سلام اقبال بھی شامل ہیں اسی طرح سابق وزیر اعلیات چودری پرویز الہی ان کے صاحبزاد مونس الہی کو بھی گرفتار کیا جانے کا امکان ہے تاہم یہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ انہیں کس الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مونس الہی ممکنہ طور پر ایف آئی اے کی گرفت میں آ سکتے ہیں جہاں ان کے مبینہ فرنٹ مین انکواری کا سامنا کر رہے ہیں خوف پھیلانے کی ناکام کوشش کی جاری ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بنا پر ان کے خلاف مقدمہ بنایا جا سکے اسی دوران چودری شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی چودری وجاعت حسین اور ان کے بیٹے مونس الہی کے خلاف لاور کے تھانہ غالی مارکٹ میں انصدادیں دہشتگردی ایکٹ سمید مختلف دفعات کے تحت منگل چوبیس جنوری کو درج ہونے والا مقدمہ سربا مہور کر دیا گیا ہے یہ مقدمہ مقامی ٹرانسپورٹر محمد بلال کی عمدیت میں درج کیا گیا جس کے مطابق دونوں باب بیٹوں نے ارکان اسمبلی کو ڈرانے دھمکانے کی منصوبہ بندی کی اور پھر اس منصوبے کے مطابق ظلہ گجرات کی تحصیل کھاریاں کے سرحد علاقے کوٹلا عرب علی خان میں عمل درامت کرتے ہوئے فائرنگ اور زود و غوب کیا اسی الزام میں ان دونوں پر مقدمہ درج کیا گیا مقامی پولیس کے مطابق عالی حکام کی ہدایت پر ایف آئی آر سیل کی گئی ہے اور معاملے میں کوئی انفرمیشن شیئر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے کسی پیشرف سے پہلے عالی حکام کی منظور لی جائے گی ان ذرائع کے بقول مقدمہ بھی اوپر سے آنے والی اجازت سے ہی درج کیا گیا ہے تاہم یہ اجازت کہاں سے آئی یہ ظاہر کرنے سے گرے اس کیا گیا یہ امر قابل ذکر ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ اور پنجاب اور لاہور پولیس کے سربراہوں کی تائناتی کے بعد لاہور میں اب تک درج ہونے والا یہ انتہائی اہم نویت کا مقدمہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا